اسلام علیکم ساتھیوں وعلیکم سلام آپ سے روٹین میں تو گفتبو ہم کرتے رہتے ہیں آج میرے محترم میرے بزرگ ہیں اور سپیشنلٹی تو ان کی یہ فلسفے پہ ہے تاریخ پہ ہے اور سپیشنلٹی کرنٹ افیرز پہ بھی ہے پروفیسر نسار صافدر صاحب جو پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہیں تو آج میں نے ان کو دعوت دی اور میں نے کہا در آپ تشریف لائے اور اپنی قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے بھی اور ہمارے کو دیں تاکہ وہ آپ سے گفتگو کرسکے حالات پلوٹیکلی طور پر ہر آدمی کنسرن ہے پریشان بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو پلوٹیکل صورتحال اب بن چکی ہے اس کے بارے بھی آپ بھی کیا رہے ہیں جی یہ جو پولٹیکس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے جو لمحات چنا اور پھر آپ اس مقام پہ مجھے لے آئے جہاں پھول ہی پھول ہیں درخت ہیں پرندے چہ چہار ہیں اتنا سکون ہے اور اس سکون میں میں کس موں سے بے سکونی کی بات کروں جی حاشمی صاحب میرا دل بہت اداس ہے میں پاکستان سے بہت بہت پیار کرتا ہوں آپ بھی آپ محبِ وطن ہیں ہر محبِ وطن اداس ہے لیکن کچھ لوگ خوش ہیں اس انارکی پر اور وہ جو لوگ خوش ہیں اس انارکی پر واہ واہ کیا انارکی عمران خان نے پیدا کر دی جو خوش ہوں گے ان کے لیے خوشی کے اسباب پیدا کر دی اور ایسی انارکی کہ جس انارکی کا ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بربادی ہو جائے گی پہلے مارکٹیں برباد ہوئیں سنت برباد ہوئیں پھر اب بیچ میں ایسا ٹائم آیا جب قوتِ اظہار کو برباد کیا صحافیوں کو برباد کر دیا پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی اور ڈرانا شروع کر دیا صحافت کو اس کے بعد پھر ایک اور چپٹر کھلا سیاست کو ڈرانا شروع کر دیا مخالفوں کو ڈرانا شروع کر دیا حیران بیٹھا ہوں کہ ملک میں اتنی افرہ تفری پیدا کرنے کا ذمہ دار صرف ایک آدمی ہے اور وہ ہمارا ہیرو عمران خان کپتان جسے کہتے ہیں جسے کپتان کہتے ہیں اس کپتان کہنے میں بھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کا ہیرو ہے آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں ہیرو کو پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے پوری تاریخ پر ڈالیں جہاں ہیرو ہوگا وہاں عوام کی بربادی ہوگی بلکہ کسی نے کہا تھا کہ بھی اس قوم کی بدقسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے جو اسے ہیرو کی ضرورت ہے میں جو لوگ خوش ہو رہے ہیں ان میں ایک شخص شیخ رشید ہے واہ واہ بھئی ہم نے درباری بڑے دیکھے مساحب بھی بڑے دیکھے لیکن فواد چودری اور شیخ رشید صاحب کو کوئی ایسا انام دینا چاہیے ایسا ایوارڈ دینا چاہیے اس کا ٹائٹل ہو انام مصاحبیت نظر نہیں آتا اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لفظ ڈھونڈ کے لاتا ہے اور تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نجات دہندہ ہے ہمارا جس نے یہ انارکی پیدا کی امن اور جو جنگ ہے جدال ہے فساد ہے یہ آپس میں کنفلیکٹنگ لفظ ہیں خوشحالی نہیں آئی لوگ غریب سے غریب تر ہو گئے ہیں آپ کسی دکان پہ جائیں اور پرس نکالیں سودا لینے کے لیے پہلے تو بیمار معذور لوگ آتے تھے اب چھے فٹ کا جوان آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چھے فٹ کا جوان کہتا ہے مزدوری نہیں لگی میرے گھر میں فاقے ہیں مجھے خیرات دو جب یہ بات ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک سو کالڈ قسم کے انٹلیکچل طبقہ جو کلاس ہے وہ یہ کہتی ہے پہلے بھی تھے ہجا آپ کی ماشاءاللہ ایٹی کے قریب آپ کی ایج ہے آپ نے پاکستان کے اس طور میں پورا ماشاءاللہ سٹونٹ لیڈر بھی رہے تو کبھی کوئی ایسا ایڈیل دور بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جسے کہا جائے کہ یہ ایسا دور ہے جو آپ کی مستشنگیوں کو کوئنچ کرے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ کمپیریزن کرنے سے سچائی چھپ جاتی ہے کیسے ہم ہر وقت کمپیریزن کرتے ہیں ایک چور کو چوری پر استثناء دینے کے لیے یہ کہنا کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا یہ درست نہیں ہے اس کو بھی گنڈیم کرو اس کو بھی گنڈیم کرو نہیں نہیں میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے آپ کی نزدیک جو سب سے آپ نے ہوش سنبھالا کاللج سکول گئے کاللج میں گئے اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آئے تو آپ کے نزدیک کوئی ایسا دور بھی ہے پاکستان میں یہ اندھیرہ ہی اندھیرہ گزرایا بھی تک کوئی ایڈیل کو بتائے ہمارے جو جوانی میری گزری ہے اور سٹوڈنٹ لائف تھی میں لاؤ کر رہا تھا اور عیوب خان کا زمانہ تھا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے آپ کا کچن نہیں چل رہا تو آپ کو رونے کی اجازت ہو بین کرنے کی اجازت ہو تو پھر بھی ذرا تھوڑا سا سہارا ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کہ نہ تو نہ تو مل رہی ہے نہ آمن مل رہا ہے نہ امکانات روشن ہیں اور پھر آپ چیخ و پکار بھی نہیں کر سکتے آپ کہ بھی نہیں سکتے آپ ذرا بھی حکومت کے خلاف بولیں وہ کہتے ہیں انڈیا کا ایجنٹ ہم اپنے آپ کو خود مار رہے ہیں اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہیں اب آج کی بات خان ہر وقت یہ کہتا ہے کہ میں ہتھکڑی لگاؤں گا میں جیل بھیجوں گا جب وہ یہ فکرہ کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عدالتیں تو فارغ ہو گئیں نا ایک وزیر آدم ہتھکڑی لگائے گا ایک وزیر آدم جیل بھیجے گا فیصلہ بھی وہی کرے گا سزا بھی وہی دے گا سارا فیصلہ وہ خود کرتا ہے اس ایک بات ہے اور اس کا سہارا لے کے میں بیٹھا ہوں میرا خالق میرا رب وہ ہر وقت حی و قیوم ہے ہر وقت موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اندھیرہ بہت بڑھ جائے تو صبح ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ جب آپ کے تمام امکانات خوشی کے امن کے خوراق کے یہ ختم ہو جائیں تو پھر لوگ اٹھا کرتے ہیں اور جب لوگ اٹھتے ہیں مخلوق خدا اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اسی کو تو ہم انقلاب کہتے ہیں اور اگر حب الوطنی کے ساتھ انقلاب آئے تو پاکستان ترقی کرے گا ان کا جو امیج بنا ہے ہیرو بنا ہے کپتان بنا ہے یہ کرکٹ اچھی کھیلتا تھا اور عوام کو اختیارات دو اپنے لویسٹ لیول پہ اختیارات دو اور ان کا اشتراک پیدا کرو یہ ملک ٹھیک ہے بہرکل ٹھیک ہے جب آپ کسی آسمانی مخلوق کا انتظار کرتے ہو جو طاقتور ہو جس کے پاس اندھی طاقت ہو اور وہ آ کے ساری جادوی طاقت استعمال کر کے پاکستان کو ٹھیک کر دے گی یہ نہیں ہو سکتا ہر انسان کسان بھی اہم ہے فیصلہ کرنے کی قوت عوام کو دے دو اور یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں بھٹو نے جو کہا تھا کہ انگریزی میں کہا تھا پاور بیک ٹو دی پیپل کہا کسان بھی اہم ہے فیصلہ کرنے کی قوت عوام کو دے دو اور یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں بھٹو نے جو کہا تھا کہ انگریزی میں کہا تھا پاور بیک ٹو دی پیپل کہا تھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام امید کو نظر آتی ہے جس طرح بھی آپ نے کہا جب اندہرہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایک نئی سورج کرن ہوٹتی ہے سہر تاری ہوتی ہے روشنی کی پہلی کرن جو ہوتی ہے وہی ایک علامت ہوتی ہے تو اس روشنی کی کس کو آپ اپنی روشنی کے سمبلائز کرتے ہیں سمبلک کون ہے کون سی شخصیت ہے سیاسی جس پہ عوام امید مباسہ کر سکھ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں مایوس نہیں میں مایوس نہیں چینجز کے لیے جب بھی کسی سماج میں سماجی بنیادوں پر سیاسی بنیادوں پر یہ جو معاشرہ ہے یہ ارتقاء میں ہے اس پروسس میں ہے یا کوئی آپ کسی ریولیشن کا انتظار کر رہے ہے تو وہ آئے گا اور یہاں انقلاب برپا کرے گا جسے تبدیلی آ جائے اور کیا وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں جس سے آپ ماشاء اللہ پروفیسر ہے کیا حالات پیدا ہو چکے ہیں جہاں انقلاب منتج ہوا کرتے ہیں جو ہمارے پاکستان کے عوام میں نچلا ترین طبقہ ہے وہ سیاست پہ وہ گفتگو کرتا ہے جو پروفیسر کرتے ہیں اپنے حالات سے اس کو پتہ لگ دیا جو چوراہوں پر کسی محلوں میں کسی دکاندار کے پاس کسی چائے والے کے پاس جو ڈسکشن ہوتی تھی کیا وہ ڈسکشن آج ہمیں کہیں نظر آتی ہے مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی سچی بات ہے کیا وہ پولٹیکل ویجن جو آج سے پچاس سال پہلے ہمیں نظر آتا تھا ملتا تھا ہم میں اگر سوشلسٹ تھا تو میں وہاں اگر مارکس کی ڈیالیکٹک میٹیریلزم کو یا داس کیپیٹل کو یا کیمنیس منفیسٹو کو میں سامنے لاتا تھا تو میرے مخالف سنید کتب کو لے آتا تھا مولنہ بول اللہ مودودی کو لے آیا کرتا تھا لیکن ڈسکشن تھی کیا یہ ڈسکشن اب تو مجھے نظر نہیں آ رہی لوگ کو نوجوان جو طبقہ ہے اس کو نظریہ کا پتہ ہے اور ایک کمرشن سیکی ہے ہر ایک کی تو کیا اس دور میں یہ جو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ حالات اس پر منتج ہو کیا ہو پائیں گے اب حالات ہیں یہ حالات اب ڈسکشن نہیں ہوگی اب بہت خطرناک چکرا ہوگا کن قوتوں کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور جو لوگ اپنے مسائل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارا اگزیسٹنس ختم ہوگیا یہ یقدم ہوگا اچانک ہوگا اس لیے میں بڑا گھبرا کہتا ہوں فیکٹر کون سا انبال ہوگا اکانومی لوگوں کی انبال ہوگی مذہب کارڈ استعمال ہوگا جو ایک پیش کارے فرما ہوگا اس آنے والے انقلاب میں مذہب یہ جو ڈسکشن آج ہم کر رہے ہیں آپ کو فارمل بیٹ کر نہیں کہ ایک فارمل مفتگو ہے مذہب ایشو ہے ہی نہیں لیکن لوگ تو پاگل ہوتے ہیں اب لوگ کہ رسومات ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے یہ میں بات تسلیم کر اسی طرح یہ ایسا نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں جو میرا بلیف ہے وہ یہ ہے کہ مذہب سسٹم سے تکراؤ نہیں لے رہا مذہب ریلیونٹ نہیں ہے مذہب کی اس بنیاد پہ کہ چولا نہیں جلتا مذہب کا بچ میں رول نہیں ہے مذہب رول ہے مذہب کہتا کہ یہ جو آپ کو تقسیم ہوئی ہے طبقاتی بنیاد پر وسائل کی تقسیم ہوئی ہے یہ تو من جان بلہ ہے اور وہ آپ جیسے لوگ اس کو بحث کرتے ہیں عام آدمی جو ریڈی لگا کر خواہ ہوا ہے اس کے لئے مذہب نظام کو نہیں چیلنج کرتا تو اس کے بعد جذبہ محرقہ کیا ہوگا میں آپ سے یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں جذبہ محرقہ جذبہ محرقہ صرف وہ شخص ہے جو اس کی زندگی نممکن ہو گئی ہے عام آدمی وہ کوئی فلسفر نہیں ہے اس کا مقصد ہے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ایک جذبہ محرقہ ہے کہ بوک اور ننگ اور اپنے مسائل سے تنگ انسان جو ہے وہ بلڈ شٹ کرے گا یا وہ انقلاب لے کر آئے وہ اس کو ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ باہر کے ٹیکس ہیں اور وہ ہمارے اوپر لگ گئے ہیں اور ہماری حکومت اس سے جان نہیں چھڑا سکتی اب آپ حیران ہوں گے کہ مذہب جو ہے وہ رسومات کا مجموعہ ہے اللہ ملاد نبی منانے پر خوش ہوتا ہے لیکن اللہ ٹیکسیشن پر بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرتا یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ ٹکرا کیا چیز رہی ہے مذہب نہیں ٹکراتا نظام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا صرف مولوی اور وہ بھی عالم دین جو ہے وہ نظام کو بیچ میں لاتا ہے یہ آج کی جو ڈسکشن سامین یہ ڈسکشن ہماری فارمل نہیں تھی یہ تو ویسے گپ شپ تھی اور آپ اسے یوں سمجھ دیں کہ یہ ہمارا پارٹ ون تھا آج یہ اب جب میں اپلوڈ کروں گا یہ آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو question کریں اپنے comment section پہ جا کر questions کریں پھر یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ رہنا ہے یا خود بھی کردار ادا کرنا ہے اور اب آپ سے اجازت پچھاوں گا بہت شکریہ اور آپ سے گزارش کے چینل ہمارے میڈیا ورلڈ 247 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو